موسیقی اسلام علیکم ناظرین و کرام اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا مزمان خورم حسین حاضر خدمت ہے آپ کے ہمارے پچھلے شوز کی پذرائے کا بہت بہت شکریہ خصوصا جو ہم نے سید باس علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو کیا آج کے ہمارے شو کا موضوع بحث ایک اور بار پھر بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور اس کے خد و خال ہوں گے اور اس کا ریجنل اور گلوبل پولٹیکس پہ کیا اثرات ہونے چاہ رہے ہیں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بڑی چینج بڑی گورنمنٹ اور کوئی بڑی کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں وہ پالیسی اور پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم جمع کی جاتی ہے اور اس ٹیم کے خد و خال سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کمپنی ہو یا ایک بڑی گورنمنٹ چاہے وہ کسی بھی ملکی ہو اس کی آنے والے وقتوں میں پالیسی کیا رہے گی اسی حوالے سے ہم نے اپنے کافی سیکوئل میں پروگرام کیے ہیں اور آج ہم جائزہ لیں گے کہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے اندر انہوں نے اپنی ایڈمیسٹیشن میں کس طرح کے لوگوں کو پوائنٹ کیا ہے ان کے نظریات کیا ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس دنیا کے گلوبل حالات میں امریکہ کی پالیسی کیا رہے گی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ان تمام عذابیوں کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ایک اور بار شامل ہیں ہمارے ساتھ ایمبیسٹر جمیل احمد خان ایمبیسٹر جمیل جمیل احمد خان صاحب جیسے ہم نے دیکھا کہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن آفیس عوال چکی ہے اور اپنی ایڈمیسٹیشن کی تقریبا سو فیصد انانسمنٹ مکمل کر چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس ایڈمیسٹیشن کو پرو انڈیان ایڈمیسٹیشن نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک طرف انڈیان ایڈمیسٹیشن کہنا چاہیے کیونکہ اس میں کسی تعداد میں ہائی لیویلز میڈ ٹیئر اور لیویل پہ لو لیویل پہ انڈیان اوریجن کے لوگ شامل ہیں دوسری طرف کم از کم دس ٹاپ سیٹس دوسری طرف انڈیان ایڈمیسٹیشن کی ہائیڈن کی ہندوز اینیس کانسپریسی تو نہیں کہیں اس میں دیکھنا یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ کسی بھی سربراہ کے لیے چاہے وہ کسی ادارے کا ہو ملک کا ہو یا کسی کمپنی کا ہو اسے ٹیم دانی پڑتی ہے اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہاں یہی محسوس ہوتا ہے اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پہلے سے پالیسی چلی آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکن گورنمنٹ میں یا امریکہ از ایسٹیٹ اپنی پالیسی کو بہت دور رس پالیسی رکھتا ہے پریویس پریزیڈنٹ جو ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ کبھی کبھی اسے بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے تھے جسے کہ انہیں مضاعمت ہوتی تھی لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ایک دو منٹ کے لیے اگر ہم کمپیرزن کر لیں تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ انٹرنل فوکس تھی اور وہ ایکسٹرنل معاملات میں امریکہ کے مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے کسی بھی جنگ کو نہ بڑھاوا دیا نہ کوئی نہیں جنگ شروع کی نہیں ٹرمپ ایک بزنس مائنڈ آدمی جن کا ہمیشہ بزنس کے طرف رجحان رہا انہوں نے جنگ کے مضمورات کو دیکھنے کے بعد اور اس کے اخراجات کو دیکھنے کے بعد جس میں تین ٹریلین ڈالر تقریباً امریکہ کر چکا کر چکا پچھلے کوئی ڈیڑ دہائیوں میں دو دہائیوں میں تو ان کو پتا تھا کہ اس پہ اخراجات زیادہ لگ رہے ہیں اور ان کے اپنے ملک میں لوگ کو ایمپلائمنٹ چاہیے اور لوگوں کے کانومی تھوڑی بہتر کرنی ہے تو اس بات میں یہ ضرور ہے اور لوگ یہاں اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ایمپلائمنٹ بڑی تھی اور بہت ساری کمپنیاں جو باہر گئی بھی تھی ان کو ٹیکس کی ریلیو دیکھیں واپس ٹرمپ لے گیا لیکن آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں ہاں یہ درست ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں کوئی نئی جنگ نہیں چڑی جبکہ جب بھی ڈیموکریٹس خاص طور پر اوبامہ کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جنگیں شڑتی رہیں اور اس دفعہ بھی جو مجھے شاکسانہ نظر آ رہا ہے اور اس دفعہ جو مجھے تیور نظر آ رہے ہیں وہ اسی طرف اسی قسم کی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آتے کے ساتھ ہی جو ان کے اسٹیٹ سیکٹری ہیں جس کو ہم فارن مینسٹر کہتے ہیں وہ انہوں نے انڈیا دے دیا ہے کہ ہم اس میں اپنے افغان طالبان والی جو وعدہ ہوا تھا انہوں نے تیس فروری دوہزار بیس کو امریکہ اور طالبان کے درمیان اس کو وہ دوبارہ نظر سانی کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہی ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارا افغان طالبان کو ساتھ لے کے چلنے کا جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں ساتھ لے کے چل رہے تھے اور کافی حد تک پاکستان کی پذیرائی بھی ہوئی اب یہ ہوگا کہ طالبان اس پہ مضاعمت کریں گے ان کی کافی وہاں مضاعمت شروع ہو گئی ہے اور اس کا ملبہ ظاہر ہے پاکستان پر گرانے کی کوشش کی جائے گی یا جا سکتی ہے اگر ہم اس کے مضامرات پہلے اگر ہم ایک بار دیکھ لیں گے کتنے لوگ انڈیا نجاد کن کن پوزیشنز پر ہیں میجر پوزیشنز کیونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ سب تو ہم ڈسکس نہیں کر پائیں گے اسی طرح زیونیس جیوز نجاد لوگ یا جوش لوگی سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ ہیں جو کہ دس ہیں ٹاپ پوزیشنز پر تو آپ اس میں کتنے لوگ کن کن میجر پوزیشنز پر آپ دیکھتے ہیں جو کہ پالیسی میٹر پر دیکھیں ساری جو دس کے دس جو یہودی ہیں اس میں خاص طور پر اس میں آپ دیکھیں ہوملینڈ سیکیورٹی کو دیکھ لیں آپ انٹلیجنس کو دیکھ لیں آپ اس میں بڑے کلیدی قسم کے سارے دس کے دس دیریکٹر اف سیائیے دیریکٹر اف انٹلیجنس جا جا تو سارے کے سارے کیابنٹ میمبر ہیں دس کے دس اور اس میں ان کا ایک ظاہر ہے اسرائیل پاکستان کا دوست تو ہے نہیں پاکستان کبھی کہتا ہے کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ ایک لیدہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ خطے میں اب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ ان پہ بہرحالے کا سر تو ہوتا ہے ان کی جو اوریجن ہوتا ہے کسی کی شخصیت ہوتی ہے کسی کا بیکراؤنڈ ہوتا ہے جیسے انڈینز اس وقت سترہ تو گن چکے ہیں آپ میرے جو یہاں میرے پاس تعداد و شمار ہیں اس وقت ٹرمپ کی اس میں ٹرمپ کی جانے کے بعد بائیڈن کے پورے وائٹ ہاؤس میں کامپلیکس میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انڈین تقریباً دو اشاریہ سات یعنی ستائیس لاکھ کے قریب انڈین نجات لوگ امریکہ میں بسے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب موڈی یہاں آئے تھے تو کس قسم کا انہوں نے ٹامکن شو کیا تھا جس میں کہ موڈی ٹرمپ کتنے خوش ہوئے تھے تو دو اشاریہ سات یعنی ستائیس لاکھ وہ ہیں اور پاکستانی صرف پانچ لاکھ ہیں یہاں لیکن جو پانچ لاکھ ہیں اس کو بھی مختلف عدوار میں کہ جس میں ان کو یہ موٹیویشن اور انسپیریشن ہوتی کہ وہ گورنمنٹ کے جواب میں جائیں انڈینز کو یہ کسی نے اکل دے دی آج سے تکیب میں دو تین دائی پہلے کہ بھئی اپنے بچوں کو اس طرح گروم کرو کہ وہ بڑے قلیدی کے سب کے عوضوں پر اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو بیروکریٹس ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں بڑے ہی بڑے ہی اہم عوضوں پر وہاں انڈر سیکٹی لیول تک کے عوضوں پر انڈین نجاد لوگ بہوجود ہیں تو ایک طرف سیاسی پوائنٹ ہی دوسری طرف جو ان کے پرمنٹ کارڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کافی حد تک انڈین نجاد لوگ ہیں تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ انڈین نجاد لوگ جو ہیں ان کو ان کی دلوں میں پاکستان کی ہمدردی ہوگی کیونکہ وہ امریکن ہیں تو ایسا دراصل ہوتا نہیں ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب یہ جو پالیسیز آئیں گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے جب تک کہ ہم اس کی کوئی کاؤنٹر میجر نہ لیں ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو پاکستان کے کوئی زیادہ مفاد میں بات نہیں ہو سکے گی اور پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے کوئی تقریباً بڑی تیزی کے ساتھ اچھی سپیڈ کے ساتھ جو بدلتے بھی حالات ہیں اس وقت خطے میں اور پاکستان کے اردگرد اور جو خاص طور پر بائیڈن کے آنے کے بعد اس لحاظ سے مجھے کوئی ایسی پالیسی میں تبدیلی بظاہر نہیں آئی ہے شاید وہ کو تیاری کر رہے ہو نہیں جملیمت خان صاحب اس ہندوز زائنس کانسپریسی جس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ابھی ہم فارن منسٹر نے بیان شاید محمود قریشی صاحب نے بیان دیا کہ امریکہ کو جو افوان طالبان سے مہادہ کیا تھا اس کو آنر کرنا چاہیے تو پاکستان اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے اگر وہ آنر نہیں کرتے امریکان تو پاکستان وائلنس افوان طالبان میں بڑھتا رہے گا امریکہ اپنی خوشی سے تو افوان طالبان کے ساتھ میں اس پہ نہ پچھلی ایڈنسٹیشن میں بیٹھا تھا نہ اوبامہ ایڈنسٹیشن میں وہ ان کو قابو کر پایا تو یہ جنگ مزید بڑھکے گی اور امریکہ کا مزید نقصان ہوگا انہیں وہ نقصان تو اپنی جگہ پر ان کا تو امریکہ جانے اور وہ افوانستان جانے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں بیچ میں کتنا نقصان ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بجائے سلجنے کی اگر علج گیا تو ہمارے لئے دو تین چیزیں آپ کے فوراں سامنے آ جائیں گی پہلے تو یہ ہے کہ دوبارہ ایک ریفیجیز کا پرابنم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ دو مور والا منطرہ دوبارہ شروع ہو جائے گا تیسرا یہ ہو جائے گا کہ ہمارے لئے امریکہ راستے تنگ کرنا شروع کر دے گا پہلے ہی امریکہ کے ذہن کے پس پردہ یہ ہے بات کہ سی پیک کو کسی طریقے سے پاکستان کو اس طریقے سے اس نہج پہ لے آیا جائے کہ سی پیک میں کچھ رکاوٹیں پڑ جائیں یا سی پیک بلکل ہی پہلے ہی ذکر کر دیا یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اس وقت سترہ ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ستر کے قریب یہ پہنچ رہے ہیں لسٹیں آگئیں ہیں تقریبا تو جب اتنی بڑی تعداد ایک خاص خطے کے وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہاں کے امریکن اگر اس میں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے اس خطے کی ہمدردی یا اپنے ملک کے ہمدردی کے کوئی مندل نظر رکھیں گے تو اس صورت میں کوئی پاکستان سے کوئی مفاوے تو کام نہیں کرے گا نا پاکستان کے جو پالیسیز جو امریکہ دے گا اس پالیسیز کو ٹیلٹ کریں گے جو کہ پہلے ٹرائو بن چکا ہے امریکہ نہیں بنایا ہے پہلے ٹرائو کہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ اگر ہم اس کو ہم دیکھیں کہ امریکہ کے انہیں اندر ایک قوارڈ یا ٹرائو ٹرائو تو بنایا ہے ایک قوارڈ بھی بنایا ہے جس میں انڈیا آسٹیلیا امریکہ اور کچھ اور ممالک شامل ہیں جو کہ چینہ کے خلاف استعمال ہوں گے اور پاکستان کے مفادات کو پیونس اندرسان پہنچے گا لیکن کیا اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیڈن انڈیمسٹریشن کی پالیسی تو آنے سے پہلے کیونکہ بیڈن سے بہتر فورن پالیسی کے کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ he was a head of فورن کیمیٹی for 35-40 years before he became a vice president تو انہوں نے فورن کیمیٹی head کی ہے ہم نے اس سے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا کہ آنے والے چالنجز میں اگر ہم ان کو مزید granularity سے اپنے سامین کے لئے بیان کرنا چاہے ہیں ایک جو واضح نظر آ رہا ہے کہ افان طالبان سے ہوا وہاں مہادے کو توڑ دیا جائے گا یا اس میں تبدیلی کی demand کی جائے گی جس کے بعد اگر افان طالبان اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو وائلنس بڑھے گا جس کا impact پاکستان پر آئے گا اور پاکستان اس کو اسینل کرے گا تو مزید ایسی کونسی policies ہیں کیا پاکستان پر sanctions لگ سکتی ہے کیا پاکستان کے اوپر سے demand مزید کی جا سکتی ہے کیا پاکستان کے اندر black water قسم کی جو operation جو wish administration میں کیے گئے دھماکے اور دشتگردی پھلائے گئی مختلف امریکہ کے امام پہ یا ویسے اداروں پہ جسے انڈیا راہ کو free hand دیکھے کیا اس طرح ہم کیا اس طرف دوبارہ واپس جا رہے ہیں will it be the rewind for rerun for اوباما administration جو آٹھ سال پاکستان نے سخت ترین دیکھے تو بھرتے ہوئے منظر نامے میں تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ اسی لائن پر چلنا شروع کر دیں گے اور اسی لائن پر دیکھے کہ fifth generation war تو پہلے سے چل رہی ہے اور انڈیا اس میں ایک اپنا بہت اہم کردار علا کر رہا ہے بلکہ وہ تو spirit کر رہا ہے fifth generation war کو پاکستان کے خلاف ایک تو وہ اور ظاہر اس کو پوری سپورٹ ہے اس میں امریکہ کی بھی سپورٹ ہے حسے پردہ اور ذرائل کی تو ہے ہی ہے تو جب وہ سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے آپ نے باپ کی سینکشن کی پاکستان کو یہ اس حد تک لے جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ پاکستان گھٹنے ٹیکنا شروع کر دے لیکن پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے مجھے امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی ہمارے لوگ صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں آپ نے ابھی فارن نیسٹر کا بیان کا بھی بتایا کہ ان کو اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے بائیڈن کو افغان طالبان سے جو معایدہ ہوا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہم نے یہی بات کی تھی ابھی تھوڑا سا میں آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ ہو کے لیکن ایک اور ایسی بات دوں گا ہم نے یہی بات کی تھی کہ ریکوڈے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہم کیس جیت جائیں گے اور ہم اتنے کرمنل نیگلیجنس کے حامل ہوتے رہتے ہیں اس معاملے میں خاص طور پر اتنی بڑی بڑی ریسیشن اور پالیسی میٹر میں کہ جس میں ہم کسی کو اکانٹیبل بھی نہیں ٹھہراتے اب یہ بات تو کر دی گئی فورن منسٹر کے طرف سے بھی کہ جو بائیڈن کو اس پہ عمل کرنا چاہیے جو بائیڈن ظاہر ہے کوئی وہ سیکرٹری تو نہیں ہے وہاں فورن منسٹری میں پاکستان کے جو اس پہ ضرور عمل کرے گا ان کے اپنی پالیسی اپنا ملک ہے تو لہٰذا ہم نے کاؤنٹر میجر کیا لینا ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے اب بدلتے ہوئے حالات میں کیا پاکستان نے یہ سوچا ہے کہ امریکہ کیا ریویجن کرنے والا ہے آپ نے اس معاہدے میں اگر کوئی ویجولائز کیا ہے کسی سے انگیج کیا ہے میرے اطلاع کے مطابق نہ ویجولائز کیا ہے نہ انگیج کیا ہے امریکہ میں کسی سے کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ طالبان سے پہلے سے انگیج کریں تو ہرلی سر کہ ویجولائز انگیج کیا جائے امیسٹریشن کا اوہے کچھ چار سے چھے دن یہ سوڈا ہے جو آپ نے ابھی پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کی ایسٹس فریز ہونا شروع ہو گئے ابھی تو آپ خیر منائیں کہ آپ کے جہاز جب اڑھیں گے دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں پہلے ملیشیا میں جو چیز ہوا ہے کسی اور معاملے میں ہوا ہے وہ ویٹنام کے لیزنگ کمپنی نے کروایا تھا اس کے بعد اگر ہم نے یہی آسٹریج والی سیچویشن اپنی رکھی کہ آپ اندازہ کریں کہ ساتھ جنوری کو یہ کیس جب شنوائی ہو رہی تھی ریکوڈ ڈک کی تو اس میں ہائی کورٹ میں وہاں گنڈن میں یوکے میں تو اس فقت ہمارا کوئی آدمی نہیں اپیئر ہوا اس میں اس کے بعد پھر ایک ویڈیو لنک پر اپیئر ہوئے ہیں یہ لوگ اور اس کی تو بڑی ایک پوری داستان ہے جس طریقے سے ہم یہ چھ بلین تو آپ کو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں چھ بلین جو ہم نے ریکوڈ ڈک میں ہارا ہے یہ صرف کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے ہارا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے جو براؤڈشیٹ وارا معاملہ ہے ہم اپنے آپ کو ہم نے ایک مسخرہ بنا کے پیش کر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے یہ کیس ہارا ہے اور جس طریقے سے ہم نے اس سے ڈیل کیا ہے اب اسی طریقے سے کرمنل پالیسی پر ابھی سے مجھے معلوم ہے یہ بڑا کامپلیکس معاملہ ہے مجھے معلوم ہے اس میں بہت زیادہ ایڈ مرکرنٹ ہے مجھے معلوم ہے کہ خطے میں بہت زیادہ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کی خطے میں کیا انٹرسٹ ہیں مجھے معلوم ہے کہ چائنہ کے خلاف کیا معاملات چل رہے ہیں اور چائنہ کو کس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ون بیلٹ ون روڈ سے اور اس خطے میں جو ایک اوبرتی بھی قوت ہو رہی ہے اس کو کس طرح کم کیا جائے لیکن اس تمام معاملات میں پاکستان جو ہے اس کو ہم نے اپنی قوم کو بھی بتانا ہے کہ بھئی ہماری تیاری ہے صرف زبانی کلامی نہیں اپنی افکار سے اپنے کردار سے اگر قوم ایک طرف دیکھتی ہے کہ سکس بلین کو اگر صرف آپ روپاؤں میں تبدیل کرنے تو ویسے ہی بہوش ہونا شروع ہو جائیں گے روٹی روگوں کو کھانے کو نہیں رہی ہے سکس بلین ہمیں آئی ایم ایف پانچ سال میں دیتا ہے رولا رولا کے اور وہ سکس بلین ابھی ہماری ایسٹ اور اس کے علاوہ بدنامی دیکھیں آپ کتنی ہم سپر ریکوڈک پرکار پروگرام کریں گے لیکن بائیڈن ایوزیشن میں سی پیک کے حوالے سے وہ کس طرح ہمیں روک سکتے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پر مزید کمزور کر کے مجبور کریں گے یہ سی پیک سے لگ ہو جائیں چائنا ہمارے ساتھ ہمی موجود ہے سی پیک کو کس طرح روک سکتے ہیں پاکستان سی پیک کو اس طرح روک سکتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے بھی انٹریسٹ ہے مثال کے طور پر پاکستان کا اس وقت تقریباً چھے بلین ڈالر کا اس وقت ٹریڈ ہے امریکہ سے اس میں پابندی لگا سکتے ہیں پاکستان کے پہلے ہی گلف میں ہمارے جو تقریباً چار ملین کے قریب ہمارے پاکستانی ہیں پہلے سے وہ انہوں نے سعودی عرب سے جس طریقے سے ان کے تعلقات جا رہے ہیں اور یو ہی سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہاں سے وہ ان کو فارغ کروانا شروع کر دیں گے کیونکہ انڈیا وہاں پہلے سے موجود ہے اور اسرائیل اب وہاں آگیا ہے اور اسرائیل ظاہر ہے سیف اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا اتنے زیادہ اگر پاکستانی نجات لوگ وہاں موجود ہوں گے تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو دیسری اگر آپ کے پاس وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس سے کہ آپ کے پارن ایکسچینج جو آپ اس وقت بائیس بلین آپ کے پاس آتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو گیا تو آپ بیچیں گے کیا آپ اپنے ایسٹس کون سے بیچیں گے اپنے ملک کو چلانے کے لیے پیسہ کے در سے لے کے آئیں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ پہ جب ڈو مور والی بات آنا شروع ہوئی اور آپ پہ جب یہ معاملات شروع ہوئے پچھلی دفعہ بھی ہم سینکشن کے طرف ہمارا ریزولوشن جاتے جاتے بچ گیا تھا سیکیوری کاؤنسل میں چند برس پہلے تو یہ آپ نے سینکشن کی جو بات کی یس اس میں بھی اور پھر جس جس فورم پر ہم جائیں گے آئی ایم ایف میں ہم پیسے لینے جائیں گے وہاں امریکہ بیٹھا ہوئے ورل بینک میں ہم کرز مانگنے جائیں گے وہاں امریکہ بیٹھا ہوئے ہم یورپ میں جائیں گے وہاں اگر امریکہ کسی بات پر اگر پابندی لگا دیتا ہے تو یورپ والی ہم سے کچھ نہیں کریں گے یہ ہمیں بے کرنا پڑے گا ہم نے تو چائنہ کے ساتھ جو معاہدے کیے میں ہیں اگر ہم نے ان معاہدوں کی پاسداری نہ کی تو ہمیں تو چائنہ سے بھی کافی پریشر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایک ساورنٹ کنٹری جب معاہدے کرتا ہے جس طرح ہم نے ریکورڈ ایک میں معاہدہ کیا میں اس لیے آپ کو بار بار یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم آسٹریچ کی طرح فارن پولیسی کی بات کر لیکن اس کے لیے ہم انکاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو واضح طور پر پولیسی لائن نہیں لینی چاہیے کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن انٹی پاکستان ہے یا جیسے بائیڈن نے بائیڈن صاحب نے دو اپنے اندر اپنی ایڈمیسٹریشن سے دو لوگ انڈیا نجات نکالے بھی آتے ہی وہ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ رسس کے ساتھ ان کے بہت واضح اور کھلے تعلقات تھے i think اب باقی ساتھ جو ستر یا سترہ موجود ہیں ان کے بھی تعلقات ہوں گے لیکن یہ دو لوگ باقیدہ رسس اور بی جے پی کے میمبرز تھے reported تھے اور ان رائٹنگ ان کو مل گئی کی چیزیں اس لیے ان کو نکالا ان باقی سترہ کی ان کے پاس ان رائٹنگ نہیں ہوں گی لیکن they must be with them already تو پھر کیا پاکستان کے stance کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے administration you have to fix your administration یا how can Pakistan pick this up ہمیں اپنے قوم کو ایک ساتھ ملانا چاہیے ہمیں اپنے لوکل انڈسٹری کو توجہ دینے چاہیے ہمیں اپنے ایکسپورٹ پر توجہ جب تک ہماری دیکھیں ہمارے سب سے بڑا اس وقت security مسئلہ national security کا مسئلہ ہے ہماری economy economy میں ہم ایک طرف جرمانے دیتے پھر رہے ہیں چھے بلینڈ ڈالر کے جس کو ہم چھے سال میں دس سال میں پورا نہیں کر سکیں گے اور دوسری طرف ہمیں اس کو improve کرنا پڑے گا ہمیں اپنی تفرقہ جو ہم نے ڈالا ہوا ہے اپنے ملک میں ان تفرقوں کو ختم کرنا ہوگا لوگوں کو ملانا ہوگا ہمیں اور جب ہم foreign policy ہوتی کیا ہے آپ اتنے ہی strong ہوتے ہیں foreign policy میں جتنے کہ آپ پہلے اپنے ملک میں آپ strong ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں ایک قوم اور ایک اجاتی کے ساتھ اپنے اس کو وہ تو کم از کم ہماری leaders شروع کر سکتے ہیں اس کو تو قوم کو ایک قوم بنانے میں زیادہ ساتھ لے کے چلنے والی بات جو کرمدل لوگ ہیں جو جن کے cases ہیں ان کو ان اداروں کو کرنے بجائے کھوکر میں بہار آگئے ٹھیک ہے لیکن یہ قوم اتنی بہکوپ نہیں ہے آپ اگر ان اداروں کو کام کرنے دیں بجائے اس کے آپ سیاسی دکانداری چمکائیں اس پہ ہر ایک سیاسدان اور ہر ایک منسٹر اور ہر ایک دوسری سائیڈ سے پوزیشن لیڈر بولنا شروع کر دیں اس سے بہتر یہ کہ اداروں کا ایک بھرم اور اداروں کا ایک بھروسہ لوگوں میں قائم کروائیں اداروں کو اپنے کام کرنے دیں بجائے اس کے کہ اداروں کی نمائندگی آپ کرنا شروع کرنے منسٹری سے بیٹھ کر تو اس لحاظ سے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو لہذا ہمیں اپنے ملک کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے ایکسپورٹ کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے ریمیٹنس کو بڑھانا ہوگا اپنے فورن پولیسی کو ہم نے 24-7 کے حساب سے ہم نے فورن منسٹری میں کام کرنا ہوگا ہمیں دیئے بھی حالات بیسٹ فورن پولیسی سٹارٹ سٹھ ہم we have to put our سب چیزوں کو مزید مضبوطی سے ان کا ادراک کرنا ہوگا ان پہ عمل کرنا ہوگا if i summarize it like this تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا absolutely we have to correct our own house we have to put our own house in order before we think about anything else but now we are just running against time so we have to do everything concurrently and we really don't have to show any complications آخری سوال حال یا cabinet میں ہونے والی changes سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کا ادھر آکھ ہے ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کو انٹیر منسٹر بنا دیا گیا اور کچھ اور changes بھی کی گئیں کیون کیون کیا وہ اس حوالے سے ہی تھیں کہ آنے چیلنج رہتے تھے میری اپنی اتنا کی مطابق ایک وہ بھی وجہ تھی باقی جو وجوہات ہیں ظاہر ہیں وہ پرائم نیسٹر کو پتا ہوں گی کہ کیا ان کو فکس کرنا چاہتے تو اس کا trickle down effect ابھی نہیں ہوا ہے اور trickle down effect جب تک لوگوں کو نظر نہ آئے اس سطوبی سے نبردازمہ ہو جاتی ہے لیڈر شپ کو چاہیے کہ وہ ساتھ لے کے چلیں اگر وہ ساتھ لے کے چلیں گے تو ہے یقین مجھ کو شب غم کی سہر ہوگی ضرور اور ہم جاگیں گے اس وقت سہر ہونے تک بہت شکریہ ایک اور بار خوبصورت شیئر کے ساتھ اس پروگرام کے افتتام کرنے کا ہمارے ناظرین آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی آرہ سے ہمیں کومنس میں آگا کرتے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ